حضرت سبحان کون تھے؟ ایک صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنوہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام ہیں ان کا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت میں یہ حال ہو گیا کہ ایک دفعہ حضرت خدمت ہوئے اور رنگ بدلہ ہوا تھا وہ جس نیف کمزور ہو گیا تھا اور چہرے پر غم اثار نمائی ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سبحان تمہارے رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی درد لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور شدید وحشت گبرات محسوس کرتا ہوں اور جب تک آپ کو نہ دیکھنوں اور آپ سے نہ ملنوں قرار نہیں آتا جب میں آخرت کا معاملہ سوچتا ہوں تو اندیشہ ہوا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ بلند ترین وقام پر ہوں گے اور اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کے درجے سے کم درجے پر رہوں گا اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو پھر کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا یہ سوچ کر وہ غم میں ہو گیا اور یہ حال ہو گیا مسارفی نے لکھا ہے کہ انہیں انہیں کے اس واقعے پر آیت نازل ہوئی جو اوپر پیش کی گئی ہے موسیقی